موسیقی ویسٹ میں بھی بہیوری اکنومکس کی بھی کچھ تھیوریز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ڈسین میکنگ یا اپنی اپینین جو ہے وہ کیسے فارم کرتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بائس ٹھیک ہے کنفرمیشن بائس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں جو کوئی چیز درست سمجھ لی ہے تو پھر آپ اس کی حمایت میں ہی دلیلیں کٹھی کریں گے اس کی حمایت میں ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جیسے انہوں نے الگوریتم کہا یعنی آپ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یا ٹوٹر پہ اگر اپنے پسند کی نظریات کو اپنی پسند کی شخصیات کو آپ لائک کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی یعنی آپ کے دماغ میں جو کوئی کچھا پکا سے نظریہ تھا اس کو رین فورس کرنا شروع کر دیں گی مثال کے طور پر اگر آپ کسی کسینوں میں جائیں جوہا خانے میں جائیں نا تو آپ دیکھیں گے وہاں نا بڑی فیسٹیوٹی موج بستی کا محول ہے کسی ٹیبل سے آپ کو لگے گا اس بندے نے لاکھوں ڈالر جیت لی ہے کہیں سے آپ کو کوئی کیاکے کی آواز آئے کہیں کوئی تالیاں بج رہی ہوں گی تو وہ آپ کو دماغ کو یوں لگے گا جیسے کسینوں میں ہر کوئی جیت رہا ہے اس کو کہتے ہیں confirmation bias یعنی آپ اس چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کسینوں سے کوئی بھی جیت کے نہیں نکلتا اس لنہیں کہ آپ کے دماغ میں جو perception تھا اس نے بڑھاوا دیا اس محول نے جو وہاں پہ آپ کو نظر آیا اس کی ایک اور مثال ہے اس کو کہتے ہیں man sees what he wants to see انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک کتاب تھی اس کا نام تھا مجھے تھوڑا سا نام ذہن سے نکل گیا gorilla something ابھی یاد آ جائے گا اس میں ایک experiment انہوں نے کیا 120 second کا experiment ہے چھوٹا سا experiment یہ تھا کہ انہوں نے جس طرح یہ گروپ بیٹھا ہوئے 60-70 لوگوں کا انہوں نے ایک چھوٹا سا clip دکھایا clip تھا ایک basketball کا میچ ہے ہو رہا ہے اور اس میں black shirts پہنی ہوئی ہیں اور ایک نے white shirts پہنی ہوئی ہیں تو اس گروپ کو یہ کہا کہ اس 120 second کے clip میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو black shirts والے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے کتنی دفعہ ball کو جو ہے وہ post میں پھینکا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور شرط بھی لگا دی کہ آپ نے black shirts والوں کی dodge بھی record کرنی ہے تو 120 second کے بعد جب انہوں نے اس گروپ سے پوچھا کہ آپ کو اس میں کوئی گوریلا نظر آیا اس clip میں تو more than 70% لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی گوریلا نظر نہیں آیا حالانکہ اس clip کے این درمیان میں ایک گوریلا ایک شخص ایک گوریلے کا لباس پہن کے آتا ہے ایسے اپنی چھاتی پہ وہ دوہتر مارتا اور نکل جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آیا 70% لوگوں کو کیوں اس لیے کہ وہ black shirts کی وہ گننے میں مصروف تھے ان کی dodge اور ان کا وہ ball scoring گننے میں مصروف تھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو reality تھی گوریلے کی شکل میں ان کو وہ بھی نظر نہیں آئی سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ساری کی ساری reality نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب اس reality کو آپ نے کیسے جاننا ہے اس کی خوج کیسے کرنی ہے اس کے چھٹے چھٹے میں آپ کو ایک دو طریقے بتایتا ہوں باقی یہ باقی مہمان آپ سے بات کر لیں گے وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو question کریں اور اس کی verifiability پوچھیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے وٹس ایپ پہ نا آج کل ہزاروں چیزیں آپ کو ڈیلی آتی ہیں مجھے بھی آتی ہیں ایک دفعہ مجھے کسی نے بھیجا کہ ایڈورٹس نوڈن جو تھا امریکہ کا وہ جس نے وہ جولین اصان جساں مل کر ویکی لیکس میں کام کیا تھا اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی بات جو کہ بڑی انہونی سی لگ رہی تھی اس سے منصوب ہوئی لگ نہیں رہی تھی تو اب ایک تصویر تھی جس پہ بی بی سی کا لوگو تھا اس کے نیچے ایڈورٹس نوڈن کی تصویر تھی اور اس کا بیان تھا یہ انٹرویو میں اس نے کہا ہے میں نے بھیجنے والے کو کہا کہ مجھے اس کا بی بی سی کا لنک بھیجو جہاں پہ اس نے انٹرویو دیا ہے ان نے کہا لنک کی کیا ضرورت ہے لکھا تو ہے بی بی سی یعنی اس کے لیے وہ تصویر کے اوپر بی بی سی کا لوگو کافی تھا ثبوت کے طور پر ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہوا تھا ایڈورٹس نوڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور ہم نے اس کو اس لیے درست مان لیا کہ ایک جی پیک کے اوپر ایک تصویر کے اوپر بی بی سی کا لوگو لگاوا تھا سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی خبر دیکھیں میڈیا پہ کوئی چکس بہت بلند بانگ آپ کو دعوے کرتا ہوا سنائی دے سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتا ہوا سنائی دے تو آپ اس کو چیک ضرور کریں اس کی آپ گہرائی تک جائیں